اگر ٹی بی پہلے شروع ایک تو جو میں نے بیکک بتایا ہر ایک بیکک دوسرے بیکک سے الگ ہوتا ہے جیسے یہ ٹی بی والا کمر کا درد ہے یہ بہت تیز قسم کا درد ہوتا ہے اور اس میں پیشنٹ کو خاص کر جب وہ لیٹتا ہے یا رات کو اس کو درد زیادہ یا مومٹ کے دوران درد زیادہ ہوتا ہے تو اگر یہ شروع میں پریزنٹ کرتا ہے تو ٹی بی صرف ہڈی تک محدود ہوتی ہے تو صرف درد ہوتا ہے لیکن اگر وہ ٹی بی اس ہڈی کو کھائیں اور بریز ہمارے پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائیں تو ہڈی کو کھانے کے بعد اس پائن کو ہم انسٹیبل کہتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے اور آگے نرب کو ڈیمج کرنا شروع کر دیتا ہے تو درد کے ساتھ ساتھ مریض پیراپلیجیا یا ٹانگیں اگر نیچے کمر میں ہیں تو ٹانگیں اور اگر اوپر گردن میں ہیں تو ہاتھ اور ٹانگ دونوں کمزور ہونے کے چانس ہوتا ہے یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ کس وقت پریزنٹ کرتا ہے انیشل سٹیج میں پریزنٹ کرتا ہے کہ لیٹ سٹیج میں پریزنٹ کرتا ہے انیشل میں تو صرف بیک ایک ہیں لیکن لیک سٹیج میں پھر اور اس کے ساتھ پھر سپائن کی ڈیفورمیٹی ہوتی ہے سپائن بندہ ٹھیرہ چلتا ہے کب نکلی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کب جیسے سر آپ نے کہا کہ ٹی بی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عام پبلک کا کہ یہ صرف چھاتی کا ہے ٹھیک ہے یہ کسی ہڈی ہے اس میں تو ٹی بی چھاتی کی بھی ہوتی ہے ٹی بی آنتوں کی بھی ہوتی ہے ٹی بی ہڈیوں کی بھی ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں انپارچنیٹلی یہ زیادہ ہے ٹھیک ہے تو بالکل یہ اگر تو جب بھی کسی کو کمر کا درد ہو اور بہت تیز درد ہو اور اس کے گھر میں کوئی ٹی بی کا مریض ہو تو اس کو ضرور ایک بار چیک کرائیں تاکہ اس کو سکریننگ ہو جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ کہی اس کو انفیکشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ انیشل حالت میں پکڑا جائے تو اس صرف دوائیوں سے علاج ہے اور اگر یہ لیٹ پریزنٹ کرتا ہے تو پھر ہمیں اس میں اپریشن کر کے سکروز اور راڈز ڈالنے ہوتے ہیں کمر کو سٹیبل بنانا ہوتا ہے جو کب نکلی ہے اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے جو پیراپلیجیا ہے نرب دبی ہوئی ہے اس نرب کو ریلیس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس رجوع کرتے ہیں اور جتنی جلدی دوائی شروع کرتے ہیں اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے نقصان کم ہوتا ہے اس میں موسیقی